اسلام علیکم جی باسد علی حاضر ہے آج آئی پیل کے دو میچ دوسرا میچ تو سب کو یاد رہے گا اس پورے آئی پیل سیونٹین میں اس پہ بات میں بات کرتے ہیں پہلے صبح آپ سے ملقات نہیں ہوئی تھی تو صبح کا میچ آپ نے دیکھا پنجاب ورسز دیلی کیپیٹل دیلی کیپیٹل وہی جو پچھلے سال جس طرح کی پرفارمنس دے رہے تھے نا ویسے ہی انہوں نے سٹارٹ کر رہا ہے لیٹسی کے وارنر مچل مارچ چلے پرفارمنس کریں لیکن لگا نہیں تینوں میچ کل والا میچ جو چنائی کا ہوا آج والا میچ جو صبح پنجاب میں ہوا نئے سٹیڈیم میں ہوا یہ میں نے دیکھا اور قرآن والا سٹیڈیم بھی تھا اور تیسرا میچ تینوں ہوم ٹیم جیتی ہیں اور آج ایسا لگا تھا ایک ٹائم پہ شام والے میچ میں کہ دوسری باری دوبارہ جیت جائے گی چلیں پہلے اس پہ تو بات نہ بات کرتے ہیں ڈیلی کیپٹر نے جی ون سیونٹی فور نائن ایک ٹائم پہ ایسا لگا تھا گیارہ آر میں ایک سو دو رن تھے کہ ایک سو نووے دو سو کریں گے لیکن ایک دم کلیپس ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سو دیکھا کہ بان سیونٹی فور کریں وہ اپنے ٹھٹی ٹھری کریں ابشک پوریل ایمپیٹ پلیئر جملہ یاد رکھی گا ایمپیٹ پلیئر پچھلے سال اتنے زیادہ یوسفل نہیں تھے ابھی کل والے میچ میں بھی دوبے کو دکھا آپ نے اس میں آپ نے ابشک کو دکھا اور شام والے میچ میں بھی اپنے ایمپیٹ پلیئر دکھیں جو بتا رہے ہیں کہ ایمپیٹ پلیئر کی کیا ویلیو ہے ابھی شیخ نے جو ٹھٹی ٹھری کرے ٹھٹی ٹو کرے دس بولوں میں اس کی وجہ سے ون سیونٹی فور رن ہوئے ورنہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ایک سو ساٹھ لیکن کردیٹ دینا چاہیے جی پنجاب جو اپنے ہوم گرانڈ پہ کھیل لہی تھی سیم کرنے بولنگ میں تو ایک ورکر آ لیکن لازلو کا سب سے ایکسپنسیف پلیئر نے بیٹنگ سے میچ جتوایا بہت ٹاپ کلاس بیٹنگ کری اس نے اسٹینڈ بڑا اچھا دیا اور ساتھ نے اس کا برٹیشیر لیونگ سٹون جو ناٹا اوٹا 38 کر کے 21 بولوں میں یہ پارٹنرشک بھی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آرام سے چار وٹوں سے پنجاب میچ جیتا دونوں ٹیمیں جیسے پچھلے سال تھی اس سال بھی ویسے ہی ہے ایمپورمنٹ دیکھتے ہیں آگے ٹورنمنٹ میں کیا آتی ہے یا نہیں آتی ہے لیکن جس طرح کی چیمپین ٹیمیں کھلتی نا ٹاپ فور میں پہنچنے کے لیے دونوں ٹیموں کو بہت محنت کرنے پڑے گی اسپیشلی ڈیلی کیپیٹر کو تو بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی ان کے ٹاپ آرڈر کو بہت زیادہ رضا کرنے پڑے چاہے وہ مچلز مارچ ہو چاہے وارنر ہو انہیں اٹلیس میرے خیالے سو کرنا چاہیے پی ایسل کی بات کرتا ہوں ابھی پانچ سینچریاں بنی ہے تو جس طرح کا شام والا میچ ہو ہے اس حساب سے سات سے آٹھ سینچریاں بننی چاہیے آئی پی ایل میں کیونکہ آئی پی ایل کا برانڈ جو اوپر ہے کل دیب نے جی دو آؤٹ کرے بی سن دیکھے اور شان شرما نے ایک آؤٹ کرا دو اور میں سکھولا نے دیکھے لیکن دو ہی ہوا کرائے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں بال کرائے جو جس طرح کل کے میک میں بھی ہم نے دیکھا وہ جو ڈگر تھا لیفٹ آم اس پینر اس سے بھی دو آؤٹ کرائی تھے آج دیپ نے اچھے بال کری تھی پنجاب کی طرف سے اٹھائی سنجھ دیکھے دو آؤٹ کر وہ تو ارشدیپ سنگھ تو اچھا ہی بالا رہت وائل بول کا تو بہت ہی رنجلس پلیئر ہے لیکن کردیپ نے جس طرح ہوا دی نا دیکھ کے مزا آیا اب آ جاتا ہوں شام والے میچ میں شاہرک خان نظر بیٹھے ہوئے تھے اور لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ تماشا ہی بیٹھے ہوئے تھے نا ایک ٹائم پہ ان کا سانس بند ہوگیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے میچل سٹارٹ سب سے مہنگا پلیئر سب کوئی پتا ہے لیکن جو اس کو چھپیس ان پڑھے نا اس کے بعد تو میچ ختم ہی ہوگیا تھا نا لیکن یہاں پہ اگر آپ ہرچریش رانہ کی بات نہ کریں تو زیادتی ہوگی جو اس نے لاسٹ پور کر دیا ہے نا تین سن دے کے تین آؤٹ کریں چار اور میں وہ چاہے وہ ایک آؤٹ بھی نہیں کرتا لیکن ٹاپ کلاس بولنگ کر دیا جی آ جاتا ہوں کے کے آگ کی بیٹنگ سے چھے اور میں تین تالیس پہ تین آؤٹ ایر انفورچنیٹلی دوبارہ پہ زیرو پہ آؤٹ ہو گیا ایک اور میں دو آؤٹ کر دیا تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دس اور میں سیونٹی سیونٹ فور سالٹ فیفٹی فور کرے بہت ہی بڑیا کلہ تھا ویسٹ انڈیس کی سیریز میں بڑے رنس کر رہی تھے لیکن رنکو سنگھ تھوڑا مدمراج وہ چارہ تھا کہ انجل رسل زیادہ کلے لیکن وہ ہے تو پکا پلیر وہ چلے گا کے کے آگ کی جو میڈل آرڈر ہے نا میرا خیال ہے بہت سٹرونگ نرائن کو اوپن کرانے کا فیصلہ غلط ہے نرائن کو بیزے بولوری بولوری کھلانا چاہیے لیکن جو پاور ہیٹنگ آج شام سام آلے دونوں طرف سے دیکھیں لیکن کے کے آرکے پاور ہیٹنگ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے یاد ہے جملہ پانچ چھے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میں یہ بہتری نمبر ہے چینجر میچ بھی نہ رکھے لیے ٹاپ آرڈر کو زیادہ چانس ساتھ بنانے کا سیٹ ہو کے کیونکہ پاور پلے ملتا ہے لیکن کیلکیٹر کا جو گراؤنڈ ہے نا جی اس کا نام چینج کر کے نا سٹسل گراؤنڈ کر دینا چاہیے چھکے ایسے لگتے ہیں ساتھ چھکے تو آہ رسل نے مارے اور آرام سے ہے اور ایک ہی زون میں بارے میڈ آن سے لے کے میڈوکٹ اس کوئل لے گا وہ آپ سم کے بول کو بھی اتنا پاور ہیٹر ہے جب یہ لاس ٹائم انفٹ ہوا تھا تو کیکی آر نے اپنے پیسیس کے علاج امریکہ میں کرایا تھا کیوں کرایا تھا آج کے میک میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میک چینجر میک چینجر ہی ہوتا ہے نتھر انجن جی اس نے جو ایک اور میں دو اور کرے دے وہ اس نے اچھی بول کرے چار اور میں بتیس اندھی ہے کمیز نے بھی چار اور میں بتیس اندھی ایک آؤٹ کر رہا لیکن جو اسٹارٹ دیا نا اگر وال نے اگر وال کو دیکھا اچھا لگا ابی شیخ نے ابی شیخ شرما بھی جو ہے میرے خیال یہ ایمپیٹ پلیئر یہ تھا بتیس اندھ کرے شرما نے انیس بولوں میں چار چوکے دو چکے اور اگر وال نے بھی بتیس کرے اکیس بولوں میں چار چوکے چکا لیکن پانچ اشار یا تین بولوں میں جو ساٹھ ٹن کی پارٹیوشپ کر دی دی نا انہوں نے بیش تو بنا دی دی لیکن نرائن نے کیا خوبصورت بول کرے جی چار اور میں انیس اندھی ہے ایک آؤٹ کر رہا لیکن ہرتشک نے تو اینڈ بہت زبزز بول کرے پہلے شروع میں بھی کرے لیکن نرائن لگا قولیٹی بولر سن رائزر ہیدر آب کی طرف سے کیوں ٹیسٹ کرکٹس اور سے ریٹائرمنٹ لکھ کلاسن نے آج پتہ چلا ہوگا لوگوں کو رسل آرنڈ ویسٹ اندیس سے نہیں کھلتا کتنا بڑا پیر ہے ٹی ٹوئنٹی کا اگر یہ ورل کپ میں ہوگا ہے آگے تو یہ تو تباہی کر دیں گے ورشنیت والے ابھی تو پوراں بھی یہ پوراں کا نام لینا میں بھول گیا تھا کل نظر آئیں گے میرے خالے میچز میں کلاسن نے جی سسٹی تھری کرے انتیس بولوں میں آرٹ چھکے چوکا کوئی نہیں مانا کیونکہ پاور ہٹ ہے رہے نا اس کو پتہ میں سنگل اینڈڈ بیچ جتوا دیتا ہوں آپ لوگوں کے میسیجز آئے میچ کے باگ کیجئے اس کو سنگل نہیں لینا چاہیئے نہیں غلط ہے سنگل صحیح لیا آپ یہ نے شہباز جو کھیل لیا تھا شہباز نے سمجھ ستا تھا بہتر انتیس کیلئے جو اس نے ٹاپ کلاس انتیس کیلئے پانچ بولوں میں پندر ٹاپ کلاس ہے میرے خیال ہے وہ اس کو وہ آؤٹ ہو گیا وہ کہلے تھا بات ہے کیونکہ کلاسن کے پاس تو لاس بول تک چانتا نا کلاسن نے جو شورٹ مارا کہ وہ چھکے ہو جاتا سب بولتے ہیں وہاں بھی وہاں تو یہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے کرکٹ وائز دیکھیں تی ٹوئنٹی کا ایک بیس فارمولا دے رہا ہوں آپ کو میں یہ بہت کم لوگ آپ سے بات کر گئے اگر آپ کی چھے اور میں ستر اند بھی ہے نا اور کوئی آؤٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ کی تین چارو اٹھیں ایک دم گر جائیں تو میں دوبارہ ٹیم واپس آجاتی ہے ٹی ٹوئنٹی میں وکرس کی ویلیو بہت زیادہ ہے آپ یاد دکھئے گا سیٹ بیٹسمن جس طرح کلاسن آؤٹ ہو نا لانچ ور میں آپ جب چھکا لگا ہے تو سب نے بولو نا جیت گیا میک چھے دیکھیں دو آؤٹ ہوئے میک بلکل چینج ہو گیا تو ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ کو وہ بولرز بھی چاہیوں گے جو آؤٹ کرنے والے بولر جیسے میں بہتا ہوں نا میشٹری بولر نجیب ٹائکوہ مہیش ٹائکوہ اپنا کل دیپ ہے بشنو ہی ہے آؤٹ کرنے والے بولر ہمیچہ ٹیم کو میچ جتوا دیں گے اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے رنگ کی پارٹی جو آپ کو اگر چھے ور میں ساٹھ رنگ کا پاور پلے جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کلیٹس ہو سکتے ہیں دو وٹے ایسے آؤٹ ہوتی ہیں اور میچ بلکل وہ ہو جاتا ہے لیکن آئی پی ایل کی خوبصورتی آج شام والے میچ سے شروع ہو گئی ہے پہلے شروع کے دو میچ کل ون سیونٹی تھری آج ون سیونٹی ہور دوسری باری آرام سے جی تھی آج پہلی باری نے دو سو آرٹنگ کر کے ایک آرام مطلب بجا دیا ہے تو تیار ہو جاؤ بھائی کے کے آر ٹاپ فور کیلئے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ فیورٹ ہو جائے گی انہیں گوتم گمبیر کے آنے سے بہت فائدہ ہوگا لیکن نرائنگ سے میرے خیال ہے اوپن نہیں کرانے چاہیے یہ تھی جی میری انیلیسز سمت کو دیکھ کے تھوڑا سا افسوس ہوا بہت زیادہ ہائیلی ریٹ کیا جاتا ہے اس کو نوڈ آگوس نے بیٹنگ کے رہی ایک چھکا بھی لگایا لیکن اس ٹائم تو اس کو لمبا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں جا سکا تو جی کرکر کے جی تو یہ شام والے میں کون جی تا کون ہارا لکھا تو یہ جائے گا کیکی آر نے ہرا دیا چار ان سے لیکن کرکر کی جی تو یہ اور اینڈالی جو بولتے ہیں نا آئی پیل کا مقام بتا دیا آئی پیل اس طرح کی ہوتی ہے دو سو آٹھ بھی شیف نہیں ہوں گے کیونکہ گیرون کیلکٹا کا راہ گیرون ستسر مارنے والا تھا یہاں پہ سلیم ملک صاحب نے بھی بہت زبزہ سیریز کھیل کے پاکسین کو میچ جتوائے آئے انبیلیوبل میچ جس طرح آج کلاسن کھیلا آج کا دن جی اوورسیز پلیئرز کے نام اور ایمپیٹ پلیئرز کے نام آپ دیکھیں کل کوئی پچاس نہیں ہو تھا آج صبح کے میچ میں پچاس ہو بولرز نے پچاس رنگ دینا شروع کر دی ہیں سب سے مہنگے بولر نے بھی پچاس کھا لی ہیں آج تو آئندہ آنے والے دنوں میں بولر کیلئے اچھے دن نظر نہیں آ رہے یا تو بہت زیادہ گھانس والی پچھو یا پھر سپن ٹریک ہو تو بولر سربائیب کریں گے ان جیسی پچھز پر میرا نہیں خیال کہ بولر سربائیب کر سکے پہلا دوسا دن تا آج تو اس ٹو ارلی ٹو سے لیکن کے کے آر ٹاپ فور کے لیے بہت مضبوط امیدوار ہے انہیں اپنا ٹاپ آرڈر اچھا کرنا پڑے گا اسپیشلی ائی رکھے رز کرنا بہت ضروری ہوں گے یہ تھے جی میرے انیلیسز چلتے ہیں انشاءاللہ کل میچ کے بعد پروگرام کریں گے پھر کہوں گا کرکٹ کی جیت ہوئی ہے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں سید دے باسی دلی کی طرف سے السلام پہ لیں گے